تو اگر آپ نے بھی زرودھا کے اندر اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے یا کسی اور بروکر کے پاس اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے اور آپ سٹاک مارکٹ کے اندر ٹریڈنگ کرتے ہیں یا انویشمنٹ کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی آپ نے آفٹر مارکٹ آرڈر کے بارے میں ضرور سنا ہوگا بہت سارے لوگ اس کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ آفٹر مارکٹ آرڈر کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ آفٹر مارکٹ آرڈر کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جن کو نہیں معلوم ہے کہ آفٹر مارکٹ آرڈر کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے تو آج کی چھوڑی سی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ آفٹر مارکٹ کو آپ کس طرح سے use کر سکتے ہیں یہاں پر ہم ضروردہ kite app کے اندر login ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری watch list کے اندر کافی سارے stock آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہوں گے جنرلی کیا ہوتا ہے کہ مارکٹ صبح سبا نو بجے سے لے کر شام کے ساڑھے تین بجے تک open رہتا ہے اگر آپ trading کرنا چاہتے ہیں یا investment کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے بیچ میں آپ کو trading کرنی ہوتی ہے مارکٹ بند ہونے کے بعد نہ تو آپ trading کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی stock کو buy or sell کر سکتے ہیں نہ ہی آپ investment کر سکتے ہیں لیکن مارکٹ بند ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس ایک option ہوتا ہے جس کو ہم after market order بولتے ہیں example کے لیے مان لیجئے آج مجھے کوئی share خریدنے تھے یہاں پر مان لیجئے HDFC live کا share آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا اس کے اوپر میں click کرتا ہوں یہاں پر buy کے اوپر click کرتا ہوں جیسے ہی آپ buy کے اوپر click کرتے ہیں یہاں پر آپ کو سب سے پہلا option regular کا دکھائی دیتا ہے دوسرا option یہاں پر آپ کو cover کا دکھائی دیتا ہے اور تیسرا option یہاں پر آپ کو AMO کا دکھائی دیتا ہے یعنی کہ after market order کا دکھائی دیتا ہے اور چوتھا option یہاں پر آپ کو ice work کا دکھائی دیتا ہے تو اس کے بارے میں ہم کافی ساری ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں cover order کیسے لگاتے ہیں regular order کیسے لگاتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بہت سارے ویڈیوز پہلے ہی بنائے ہوئے ہیں اگر آپ سٹاک مارکٹ کے اندر نئے ہیں آپ نے زرودھا کائی ٹائپ کے اندر اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ زرودھا کائی ٹائپ کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے کس طرح سے بائی کیا جاتا ہے کس طرح سے آپ کسی بھی سٹاک کو سیل کر سکتے ہیں جی ٹی ٹی آرڈر کیسے لگا سکتے ہیں اوپشن ٹریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں انٹراڈے کے اندر ٹریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں ڈیلیوری کے اندر ٹریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے بہت سارے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو سارے کے سارے ویڈیوز مل جائیں گے آپ چاہے تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ مارکٹ اوپن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ صبح سوzelfہ 9 بجس لے کر دوپہر کے ساڑھے تین بجے تک مارکٹ اوپن ہوتا ہے اگر آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہے تو اسی کے بیچ میں آپ کو کرنی ہوتی ہے مارکٹ کلوز ہونے کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن مارکٹ کلوز ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک option بچتا ہے جس کو ہم after market order بولتے ہیں تو یہاں پر ہم ایک example لے لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ HDFC live کا شیر آپ کو یہاں پر دکھائی دی رہا ہوگا آج کے دن اس stock کے اندر میں trading کرنا چاہتا تھا investment کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کر پایا مارکٹ اوپن تھا لیکن میں نہیں کر پایا کارن کوئی بھی ہو سکتا ہے یا تو میرے کوئی اتنا time نہیں ملا یا میرے شاید demand count میں پیسے نہیں تھے یا کوئی اور بھی کارن ہو سکتا ہے کہ مارکٹ اوپن رہتے ہوئے بھی میں کسی stock کو buy کرنا چاہتا تھا یا sell کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کر پایا لیکن مارکٹ اب close ہو چکا ہے آپ نہ تو میں کسی stock کے اندر trading کر سکتا ہوں اور نہ ہی کسی stock کے اندر میں investment کر سکتا ہوں یعنی مارکٹ close ہونے کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن مارکٹ close ہونے کے بعد آپ after market order کا use کر سکتے ہیں تو اس کو کیسے use کیا جاتا ہے چلیئے ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں regular option کو آپ کو یہاں پر سمجھنا پڑے گا جنرلی کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی stock کے اندر trading کرتے ہیں یعنی investment کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں regular کے اوپر click کرنا ہوتا ہے دوسرا option یہاں پر آپ کو cover کا دکھائی دیتا ہے تو یہاں پر ہم regular کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے regular کے اوپر click کیا اور سب سے پہلے یہاں پر آپ کو quantity ڈالنا ہوتا ہے یہاں پر مالجے میں HDFC life کے 10 share buy کرنا چاہتا تھا تو یہاں پر میں 10 ڈال دوں گا آپ جتنے بھی buy کرنا چاہتے تھے وہ آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں کہ یہاں پر آپ کو product کا option آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا کہ آپ intra day کے اندر buy کرنا چاہتے ہیں یا long term CNC کے اندر buy کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ long term investment کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو long term CNC کے اوپر click کرنا ہوتا ہے اگر آپ ایک دن کے لیے buy کرنا چاہتے ہیں trading کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو intra day MIS کے اوپر click کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر type کا option دکھائی دیتا ہے یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا کہ آپ market price پر buy کرنا چاہتے ہیں یا limit لگانا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ یہاں پر جو بھی select کریں گے مالی جو میں market price پر buy کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں simple swipe to buy کے اوپر click کروں گا تو جیسے ہی میں swipe to buy کے اوپر click کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں error آ جائے گا یہاں پر لکھ کے آ رہا ہے market are closed right now use gtt for placing long standing orders تو یہاں پر آپ سے بولا جا رہا ہے کہ market ابھی بند ہو چکا ہے آپ gtt option کا use کر سکتے ہیں آپ gtt option کا بھی use کر سکتے ہیں market close ہونے کے بعد اس کے بارے میں ہم نے پہلے سے ویڈیو بنایا ہوا ہے اگر آپ gtt option کا use نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ after market order کا use بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم ok کرتے ہیں اور اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں after market order کے اوپر regular order کیسے لگایا جاتا ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا اب ہم یہاں پر after market کے اوپر click کریں گے اور یہاں پر آپ جتنے بھی share buy کرنا چاہتے ہیں quantity کے اندر آپ کو ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ product کون سا choose کرنا چاہتے ہیں intra day کے اندر یا long term cnc کے اندر آپ یہاں پر کچھ بھی select کر سکتے ہیں اگر آپ trading کرنا چاہتے ہیں صرف ایک دن کے لیے تو یہاں پر آپ کو intra day رکھنا ہے اور اگر آپ investment کرنا چاہتے ہیں تو same یہاں پر آپ کو long term cnc رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد type کا option آپ کو دکھائی دیتا ہے یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ market price پر buy کرنا چاہتے ہیں یا limit لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ کل market جیسے ہی open ہوگا ویسے ہی میرا stock جو ہے buy ہو جانا چاہیے تو یہاں پر میں market کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پر after market order میں نے لگایا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں swipe to buy کے اوپر کلک کروں گا تو یہ میرا جو order ہے place ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں place لکھے آ گیا ہے اور میں orders کے اندر جاؤں گا یہاں پر آپ کو دکھائیتی جائے آپ چاہے تو اس کے اوپر کلک کر کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں modify بھی کر سکتے ہیں cancel بھی کر سکتے ہیں تو after market order کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ market close ہونے کے بعد کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک دن پہلے ہی اپنے order کو place کر سکتے ہیں market close ہونے کے بعد مانی جی اچانک سے کوئی news آ جاتی ہے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ market کل بہت زیادہ اوپر جا سکتا ہے یا بہت زیادہ نیچے جا سکتا ہے اب کیونکہ آپ کو news مل چکی ہے آپ کو پہلے سے ہی پتہ لگ چکا ہے کہ market کل بہت زیادہ اوپر جانے والا ہے یا بہت زیادہ نیچے جانے والا ہے تو اس case میں آپ after market order کا use کر سکتے ہیں ایک دن پہلے ہی اپنے order کو place کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم نے اپنے order کو place کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ HDFC live کے 10 share ہم بائی کرنا چاہتے ہیں market price پہ یہاں پر open کے اندر آپ کو یہ order دکھائی دے رہا ہوگا market کی بات کی جائے تو market ابھی close ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں AMO order یہاں پر لگایا ہوا ہے یعنی after market order لگایا ہوا ہے تو کل جیسے ہی market open ہوگا جیسے ہی سبہ 9 بجے market open ہوگا market کے price پہ جو بھی بھاؤ چل رہا ہوگا اسی بھاؤ کے اوپر میرے 10 share buy ہو جائیں گے تو آپ market close ہونے کے بعد after market کا use اسی طرح سے کر سکتے ہیں اس کو آپ intra day کے اندر بھی کر سکتے ہیں future کے اندر بھی کر سکتے ہیں option کے اندر بھی کر سکتے ہیں delivery کے اندر بھی کر سکتے ہیں بات اگر timing کی کی جائے تو market close ہونے کے بعد جیسے کہ آپ پہلے جانتے ہیں کہ market 3.5 بجے بند ہو جاتا ہے ٹھیک 15 منٹ بعد یعنی پونے 4 بجے سے لے کر صبح کے 9 بج کے 7 منٹ تک آپ after market order لگا سکتے ہیں یعنی کہ اس option کا use کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ after market order کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے use جیا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں چینل کو subscribe ضرور سے کریں تاکہ آپ اسی طرح کی ویڈیو آگے بھی دیکھتے رہیں اگر آپ نے اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ ضروردہ کے اندر open نہیں کروایا ہے تو لنک آپ کو description میں مل جائے گا آپ چاہے تو ضروردہ کے اندر upstock کے اندر angel1 کے اندر یا grow app کے اندر اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ بلکل نہ بھولیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک لیے happy investing